کائنات کے سب سے محبوب شخصیت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں سب سے محبوب اللہ کے حویب جنابی رسول اللہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحیات فرمائی کہ عائشہ دین کی دعوت کی رہہ میں جتنا میں ستائے گیا ہوں کوئی نبی نہیں ستائے گیا گوہ اپنے اس محبوب نبی کو اللہ تعالیٰ نے بلی چڑھا دیا دعوت کی رہہ میں سب کچھ قربان کروا دیا سب کچھ اور ایک قربان کر دیا تو محبوب تر پر محبوب کو قربان کیا جاتا ہے اس سے بس ضاویت ہوئی کہ اللہ کے نزدیک دعوت اپنے نبی سے بھی زیادہ محبوب ہے اور یہ جو جو کچھ قربانیاں دیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو فیصد ایمان کی دعوت کی راہ میں عمال کی دعوت یا امت کی اصلاح کی راہ میں اللہ کے نبی کو کوئی کانٹا بھی نہیں چھوا کسی صحابی کو کہا ہو کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے اور اس نے ہاں پھٹایا ہو کسی کو زکاة دینے کو کہا ہو اس نے ناگواری کا اظہار کیا ہو اس کا کوئی کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ساری قربانیاں ایمان کی دعوت کی راہ میں تو پیائے بچوں یہ ایسی محبوب چیز ہے عمل ہے دعوت اللہ تعالیٰ کی کرم کی قربان کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدم نبوت کے صدقے میں آپ کی امت کو محبوب ترین امت بنانے کے لیے نبیوں کی نیابت کے خاتمے کا اعلان کیا اور اس کامکار محبوب کو ہمارا منصبی فریضہ قرار دے کر ہمیں سب سے اچھا خیر امت کا لقب دیا اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی مجبوری نہیں تھی ولو شاہ اللہ علیہ جالکو امت وائدہ اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے سکتے ہیں ازا رہا دا شاہی نہیں تو ان کے لیے کیا مشکل تھا ایسے سب کو ہدایت دے تو ہم لوگ عبداللہ عبدالرحمن بنا کر اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے جو اللہ ہمیں عبداللہ عبدالرحمن بنا کر یا اولاد میں پیدا کر کے مسلمان بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی جہاں پر کاشو پیٹر مسیح کو بھی مسلمان گھرانوں میں پیدا کر سکتے ہیں اللہ نے ہمیں نوازنے کے لیے ہمیں اپنی محبوبیت عطا کرنے کے لیے دنیا اور آخرت کی فلاہ اور کامرانی عطا فرمانے کے لیے نبیوں کا خاتمے کا اعلان کیا اور جو کام انبیاء کیا کرتے تھے اس کار محبوب کو ہمارا منصبی فریضہ قرار کیا تو اب اس کی تو اللہ کی رضا حاصل کرنے والا اللہ کی رام محبوبیت کی نیت سے زندگی گزارنے والا پڑھنے والا پڑھانے والا اس کے لیے اس کی گنجائشی نہیں ہے کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ کوئی اور دوسرا طریقہ رات سوچیں کہ مجھے کچھ اور بننا ہے اس لیے کہ یوں بھی عقل کا قائدہ ہے میڈیکل کالیج جس مالک نے جس فاؤنڈر نے قائم کیا ہے کس لیے قائم کیا ہے اس میں پڑھا کر ڈاکٹر بنائیں گے لا کالیج کسی نے قائم کیا ہے تو اس کا نصاب اور نظام اس لیے بنایا ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے والے وکیل بنیں گے عدالت میں وکیالت کا بھیشہ کریں گے اس طرح منیجمنٹ کالیج کا کوئی قائم کیا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ وہ یہاں کے لوگ منیجمنٹ کا کام کریں گے تو کتابِ ہدایت اور کتابِ دعوت مدرسہ انسانیت کے مالک اور رب نے ہمارے لیے جو نصاب تیہ کیا ہے کتابِ ہدایت کتابِ دعوت کا اس میں ہمارے لیے اس کی گنجائش نہیں رہی کہ ہم دوسری طرف سوچیں کہ ہمیں دعوت کی علاوہ کوئی اور کام کرنا ہے کتابِ دوسری طرف سوچیں